جب ایک رشتے میں بریک اپ ہوتا ہے تو اس بریک اپ کے ریزن بہت سارے ہو سکتے ہیں ہر رشتے کے بریک اپ کے ریزن الگ الگ ہوتے ہیں لیکن میں آج ایک پٹیکولر ریزن کے بارے میں بات کروں گی میں آج ایک ایسے ریزن کے بارے میں بات کروں گی جس کے وجہ سے لڑکیاں لڑکوں کو چھوڑ دیتی ہیں وہ بریک اپ کر لیتی ہیں کبھی کبھی تو وہ بتاتی بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں چھوڑ رہی ہیں اور چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور لڑکے جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا بریک اپ آخر کیوں ہو گیا ان کے اندر کیا کمی ہے اور یہ اتنی بڑی کمی ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں سودھارا تو گل فینڈ ہی نہیں فیوچر میں آپ کی وائب بھی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی کیونکہ ایک لڑکی ایسے لڑکے کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی تو یہ کیا ریزن ہے اور آپ کو کیوں سودھارنا چاہیے آج اسی بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں شروع کرتے ہیں یہ ویڈیا دیکھیں لڑکے اور لڑکیاں بائی لوجیکل الگ ہوتے ہیں لڑکے فیزیکلی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں وہیں لڑکیاں ایموشنلی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں اس کے دو ریزن ہے ایک تو بائی لوجیکل ریزن ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ جو انڈین سوسائیٹی ہے یہاں پر لڑکیوں کی بچپن سے پرورش کی جاتی ہے کہ انہوں تجھے پرائے گھر جانا ہے تو بچپن سے ہی ان کو زیمیدار بنایا جاتا ہے کابل بنایا جاتا ہے کہ لڑکی کو گھر کا کام بھی آئے وہ پڑھائی میں بھی اچھی ہو تاکہ اس کو اچھا لڑکا مل جائے وہ جوب کرنے لائک ہو جائے تاکہ لڑکا اگر شرابی نکلے تو وہ کام کر کے کما سکے اپنا پیٹ پال سکے تو اس پوائنٹ او بھی سے لڑکیوں کو پالا جاتا ہے اور بچپن سے زیمیدار بنایا جاتا ہے کابل بنایا جاتا ہے وہیں لڑکوں کو کیا سنجھ جاتا ہے کہ لڑکی صرف پڑھ لک جائیں اور بڑے ہو کر پیسہ کمائیں بچپن سے ان کے اوپر زیمیداریاں نہیں ڈالی جاتی زیادہ محنط ان سے نہیں کروا جاتی پیمپرڈ بائی ہوتے ہیں زیادہ تر اب لڑکی آ کے بول دیں گے کہ ہماری پرورش ایسی ہوئی ہے دوستو میں زیادہ کر لوگوں کی بات کر رہی ہوں انڈیا سوسائیٹی میں جیسا ہوتا ہے میں میلی اس چیز کی بات کر رہی ہوں اب ہر ایک انسان اپنے آپ کو کاؤنٹ نہ کرے اب اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے بائی لوجیکل ریزن کے وجہ سے اور ان کی پرورش جیسے ہوتی ہے اس وجہ سے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ مچار ہوتی ہیں زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں ایک بارہ سال کی لڑکی اور بارہ سال کی لڑکی میں اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ بارہ سال کی جو لڑکی ہے وہ زیادہ مچار ہے کمپیرنگ لی اس کا سیم ایج کا جو لڑکا ہے اس سے تو لڑکیوں میں زیادہ سمجھداری آ جاتی ہے اور یہی ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے بریک اپ کا اور چادی کے بعد ڈیوارس کا جس کے بارے میں لوگ کھل کر بات نہیں کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں میں کہ جو ایک لڑکی ہوتی ہے جب وہ اپنی ہم عمر لڑکی کے ساتھ میں یا ایک دو سال بڑے لڑکے کو جب ڈیٹ کرتی ہے تو اس کا مچارٹی لیول ہائی ہوتا ہے اور لڑکا تھوڑا سا کم مچارٹی والا ہوتا ہے لڑکی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ہینڈل کرنا جانتی ہے پریشانیوں کو ہینڈل کرنا چاہتی ہے کوئی دکت آتی ہے تو کھڑی ہو کر ان کو سامنا کرتی ہے سولوشن نکالتی ہے اس طرح کی پربریش ہوئی ہے اس طرح کا مائنڈ سٹ ہے وہ ایسی ہی ہے اب اس کے ساتھ میں جب ایک ایسا لڑکا ہوتا ہے جو چیزوں کو ہینڈل کرنا نہیں جانتا سمجھدار نہیں ہے مچار نہیں ہے ذمہ داری نہیں لیتا تو وہاں پر دونوں کی بیچ میں دکت آنے شروع ہو جاتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے لڑکیاں شروع شروع میں تو بہت زیادہ پیار کرتی ہیں رشتے میں آ جاتی ہیں لیکن جب لڑکے کا ایسا behavior دیکھتی ہیں immaturity بالا behavior دیکھتی ہیں جب دیکھتی ہیں لڑکے میں سمجھداری نہیں ہے وہ initiative نہیں لیتا تو somewhere جانے ان جانے ان کا دل اس لڑکے پر سے ہٹنے لگتا ہے اور کبھی کبھی تو لڑکیوں کو اور نہیں پتا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ان کا دل اس لڑکے سے ہٹ رہا ہے ریزن ایکچول میں یہی ہوتا ہے اب میں تھوڑا ایکزمبل دیکھ کر سمجھاتی ہوں ہوتا ہے جیسے سپوز کیجئے آپ اپنی گل فرنڈ کے ساتھ میں کہیں گئے ہیں کہیں گھوم رہے ہیں اچانک سے بارش آ جاتی ہے بہت تیز بارش ہوتی ہے آپ ایک کہیں سہارہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں دیوال کے سہار اب وہاں پر لیٹ ہو رہا ہے ٹائم بھی بیٹھتا جا رہا ہے گھر پر بھی آنا ہے بارش اکنے کی کوئی چانسز نہیں ہیں تو لڑکی اپنا مائنڈ چلا رہی ہے یار ایسے کرتے ہیں اوبر مگا لیتے ہیں اوبر مگا کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں کیاپ میں تھوڑے چارجز زیادہ ہوں گے بڑ کوئی بات ہی منگا لو میں ٹائم سے گھر پہنچ جاؤں گی اور راستے میں سے ایک امبریلا لے لیں گی تو آپ امبریلا لے کر نکل جانا اس طریقے سے لڑکی اپنا دماغ چلا رہی ہے تو کیسے انڈل کرنا ہے لڑکا کیا کر رہا ہے بس سائیڈ میں کھڑا ہوا ہے وہ صرف دھپرا رہا ہے اس کا دماغ نہیں چل رہا وہ ذمہ داری نہیں لے رہا کہ کیسے چیزوں کو مینج کرنا ہے دوسرے اگزامپل اگر میں دوں کہ ایک لڑکی لڑکا دونوں گھومنے جاتے ہیں اچانک سے لڑکی کو بھوک لگتی ہے اس کو کچھ کھانا ہے اور آس پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اب وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے وہیں لڑکا ارے یار اب یہاں پر تو کچھ نہیں ہے کیا کروں میں یہاں پر تو آس پاس کچھ بھی نہیں ہے کیسے کھائیں گے اب یہاں پر لڑکی مینج کر رہے ہیں چیزوں کو کیا ایسا کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے دس میٹ کی دوری پہ ایک مارکیٹ ہم لوگوں نے دیکھ کی تھی ایک مارکیٹ پہ چلتے ہیں وہاں سے کچھ کھائیں گے اور تھوڑا بس کھانے کے لیے سمان ہی لے کر آئیں گے اور ہی بیٹھ کر کھائیں گے تو چیزوں کو کون مینج کر رہا ہے کیا کرنا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے لڑکی کر رہی ہے یہ کس کو مینج کرنا ہے لڑکی کو کرنا چاہیے لیکن لڑکی کر رہی ہے اب اس طرح کی یہ صرف دو چیزیں ہیں وہاں چھوٹے اگزیمپل ہیں ایسے چھوٹی بڑی ایک ہزار باتیں ہوتی ہیں ایک رشتے میں جہاں پر ایک لڑکی کو چاہیے کہ اس کا جو بائی فرن ہے وہ انیشیٹیو لے وہ کہے کہ اچھا یہ میں دیکھتا ہوں اس چیز کو ایسے ہنڈل کرنا ہے لیکن لڑکا نہیں کر رہا ہے کون کر رہا ہے لڑکی کر رہی ہے تو یہاں پر سمویہ جو لڑکی کی میچورٹی ہے وہ میچ نہیں کرتی لڑکے سے اب اس رشتے میں پیار تو بہت ہے لڑکی کو پتایا کہ یہ میرے پر جان دے سکتا ہے میرے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جس رشتے میں ایک لڑکا ذمہ داری ہی نہیں لے سکتا اس کی جان لے کر کیا کیا جائے گا اور انہیں چیزوں سے ایک لڑکی کا دل ہٹنے لگ جاتا ہے اس لڑکے پر ایک چیز یاد رکھئے دونستو دنیا کی ہر ایک لڑکی سو میں سی 99 لڑکیا اپنے ساتھ میں ایسا ہی لڑکا چاہتی ہیں جو ذمہ دار ہو پریشانیوں کو ہینڈل کرنا جانتا ہو دکتوں کو فیس کرنا جانتا ہو انہی شیٹیو لینا جانتا ہو لڑکیوں کو ہینڈل کرنا جانتا ہو ایک لڑکی اکیلی ہے سب کچھ ہینڈل کر لے گی لیکن اس کے ساتھ میں اگر ایک آدمی ہے وہ آدمی اس کا بھائی ہو اس کے پتا ہو اس کا بائی فرن ہو یا پھر ہزبن ہو جب ایک لڑکی کے ساتھ میں ایک آدمی ہوتا ہے تو وہ لڑکی وہ کوئی بھی لڑکی ہو یہی امید کرتی ہے کہ کوئی دکت آئے تو وہ جو من ہے اس کے ساتھ میں وہ انیشیٹیو لے وہ چیزوں کو ہینڈل کریں کیونکہ لڑکیوں کو یہ فیل چاہیے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ میں ایک آدمی چل رہا ہے وہ منلی فیل لڑکیوں کو آنا چاہیے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ میں یہ فیل کے بینا ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو رشتہ ہے وہ اچھے سے چلے آپ کی گلپن یا پھر جو آپ کا پیار ہے یا پھر جو آپ کی وائف ہے وہ آپ کے ساتھ میں رہے اور آپ کو چھوڑے نہ تو یہ مچارٹی آپ میں ہونی ہی ہونی چاہیے یہ جو منلی فیل ہے یہ آپ کو دینا ہی پڑے گا ایک لڑکی کو اس کے بینا آپ کسی لڑکی کو کبھی خوش نہیں رکھ پائیں گے تو I really don't know آپ لوگ اس چیز سے اگری کریں گے یا نہیں کریں گے آپ سمجھتے ہوں نہیں سمجھتے ہوں میں ایک لڑکی ہوں اور لڑکیوں کو زیادہ اچھے سمجھتے ہوں سو ان بیسس پہ میں آپ کو بول رہی ہوں کہ میں نے بہت سارے ایسے چیزیں دیکھی ہیں تو تھوڑا آپ کو جو کوشش کرنی ہے انہی چیزوں پہ کرنی ہے کہ تھوڑا سا چیزوں کو ہینڈل کریں جب آپ کے ساتھ میں ایک لڑکی ہو تو آپ کا mindset یہ ہونا چاہیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے وہ لڑکی چاہیے کوئی بھی ہو بہن ہے آپ کی مدر ہے آپ کی گل پرنڈ ہے وائف ہے کوئی انون ہے کسی اور کی فرید ہے کوئی بھی ہے جب آپ کے ساتھ میں ایک لڑکی ہے حینل کرنا آپ کے ذمہ داری ہے کیونکہ وہ اس وقت آپ کے ساتھ میں ہے یہ والا فیل لے کر آئی ہے یہ والی مچوریٹی آپ کو اپنے اندر لے کر آنی پڑے گی hope میں اپنا پائنٹ آوی کلیر کر پائی ہوں گی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کا پائنٹ آوی کیا ہے مجھے کومینٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں